موزد حاضرین نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کی ابتداء اسی لا الہ الا اللہ سے ہوئی مکمل 23 سال آپ کی نبوت کے رہے 23 نبوت کے سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں 13 سال گزارے اور ان 13 سالوں میں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا محور آپ کی دعوت کا مرکز یہی توحید رہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ سے ایسے جوڑ دیا اللہ پر ان کا ایمانت نہ مضبوط کروا دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کی زندگیوں کو قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر ایسے پیدا کرا دیا کہ صحابہ نے وہ مثالیں پیش کی جو مثالیں رہیں کہ دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا یہ وجہ تھی کہ ان کو لا الہ الا اللہ پر ایمان تھا صرف ایک اللہ سے ان کا تعلق تھا ایک اللہ پر وہ یقین رکھتے تھے محسوس حاضرین قرآن مجید تو نازل ہوتا رہا قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مکی صورتوں کا ہے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس پہ توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اصفاؤں صفات کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے بہت بڑا زخیرہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں نازل کیا محسوس حاضرین جو آتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید سے متعلق ذکر کی سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقكم من تین ثم قضا اجلا واجل مسمن عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ في السماوات وفي الارض یعلم سركم وجهركم ویعلو ما تکسبون فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تمام طاریٰ اور صلاح کے لیے جس نے سارے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو جس نے پیدا کیا جس نے تاریخ کیا بنائی جس نے نور بنایا تاریخ تمام اسی اللہ کے لیے ہے پھر یہ کیا کر رہے ہو تم اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو اپنے اس مضبوط اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہو وہی ہے جس نے تم کو بٹی سے پیدا کیا فَلَقَكُمْ مِنْ تِین ثُمَّقَوْا عَجَلَا پھر اللہ نے ایک عمر مقرر کر دی ہر ایک کی اللہ نے عمر رکھ دی آسمانوں کی ایک عمر ہے زمینوں کی ایک عمر ہے تمام انسانوں کی ایک عمر ہے وَأَجَلُمْ مُسَمَّنْ عِنْدَ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظیں لکھے ہوئے ہیں اب پھر تم شکیس باتیں وہو اللہ فِي سَمَاوَاتِ وَفِي اللَّرُمْ یہی وہ اللہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کا علم آسمانوں زمینوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ تم چھپ کر کے کچھ بولو اس کا بھی اسے پتا ہے کھل کر کے بولو اس کا بھی اسے پتا ہے چھپ کر کے کرو وہ بھی وہ جانتا ہے اللہ علانیہ طور پر کرو اس کو وہ بھی جانتا ہے وَيَعْلَمَا تَكْسِبُونَ جو خُسْتُمْ کرتے ہو پورا پورا وہ علم رکھتا ہے جب یہ آیتیں صحابہ کے سامنے پڑھی جاتی اور اسی طریقے سے وہ آیتیں وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّهِ وَالنَّهَار وَهُوَ سَمِعُ الْعَلِيم کہ اس دن و رات میں جتنی چیزیں بسی ہیں وہ اسی کی ہیں دن و رات میں جتنا ہے سب اسی کا ہے وہ سننے والا اور دے جاننے والا ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيَّتْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ اے نبیاء آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ میں علاوہ کسی ایسا کو اپنا معبود بنانوں جو اللہ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھلاتا ہے اسے کھلانے کھلانے کی ضرورت نہیں وہ کسی کا کھاتا واتا نہیں ہے وَلَا يُتْعَمْ قُلْ اِنِّ اُمِرْتُ وَنَاكُنَاوْ وَلَا لَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَقُنَا لَمَنَا الْمُشْرِقِينَ اب کہتیجئے یہ کہ مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں اسی پر ایمان لاؤں اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے میں بنوں اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور یہ آیتیں ان پر پڑھی جاتی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ کہ اگر تمہیں کوئی مسئبت پہنچ جائے تکلیف پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تکلیفوں کو ہٹا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ لِخَيْرِ اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تمہیں کوئی اکشہ ہو جائے تمہارے ساتھ کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهُ وہ تمام اپنے بندوں پر قاہر ہے غالب ہے پوری طاقت رکھتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهِي پُورِ حِکْمَتْ وَالَا وَهِي پُورِ خَبَرْ رَخْنے والا ہے اور جب یہ آیتیں پڑی جاتی قُلْ هُوَ الْقَادِرِ اَلَا اِنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ سَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُرِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْدَ بَعْد اَنْدُرْ قَيْفَنُ وَسَرِّفُ الْآیَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقِهُونَ اے نبی آپ سنا دیجئے ان کو کہ اللہ اکیلا قادر ہے اس بات پر کہ اگر چاہے تو تمہارے اوپر سے تم پر عذاب پھیج دے یا تمہارے زمین کے نیچے سے عذاب لے آئے اور ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچائے ایک کو دوسرے سے سزائے پہنچائے وہ انتمام پر قادر ہے اے نبی آپ دیکھو اے سننے والو آپ دیکھو کہ ہم کیسے آیتوں کو گھوماتے ہیں پھراتے ہیں ہم کیسے آیتوں کو صبح شام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں شاید کہ ان کو سمجھا جائے شاید کہ لوگ سمجھ لیں محسوس حاضرین قرآن مجید کے تلاوت کریں مکی آیتوں کی تلاوت کریں مکی آیتوں میں اللہ تعالی نے عقیدے کو اتنا مضبوط انداز میں پیش کیا ہے کہ جو اس کے معنی و مطالب کو صحیح معنی میں سمجھ لے اس کو تدبر کے ساتھ پڑھ لے اس کو اللہ پر اتنا مضبوط ایمان اتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا پختہ ایمان اسے رصیب ہوگا کہ وہ اکیلا پوری دنیا سے پھرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے